دوستو ڈاکٹر نواہرہ شیخ موسٹ پاورفل فیک وومن انڈیا آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں جو کہ ہیرا گروپ نے اپنی ویب سائٹ پر اس ویڈیو کو چڑھا رکھا ہے کہ اس ویڈیو میں ریالٹی کتنی ہے اور یہ ویڈیو فیک کتنا ہے دوستو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواہرہ شیخ نے گلوبل انٹرپینر سمیٹ 2017 میں پرائیم منسٹر آف انڈیا نریندر موڈی اور امریکن پریسیڈنٹ کی بیٹی آوینکا ٹرمپ کے سامنے انہوں نے تخریر کی ہے یہ ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میڈم وہاں تک پہنچ گئی ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے یہ تمام تر ویڈیو فوٹو شاپ کورلڈ را کا کمال ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی صفائی کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے کے باوجود بھی یہ ویڈیو کتنا فیک ہے ہم آپ کو اس میں ثابت کریں گے دوستو اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے اس ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی پرائیم منسٹر آف انڈیا اور ایونکا ٹرپ سامنے بیٹھے ہیں اور میڈم تخریر کر رہی ہیں دوستو یہ دو الگ ویڈیو سے اسے ایڈٹ کر کے ایک ویڈیو بنایا گیا اور یہ بتایا گیا آپ کو جان کر یہ تاجب ہوگا کہ ہیدر آباد میں جب جی ایس سمیٹ ہوا تھا اس وقت دو ایونٹ ہوئے تھے ایک جی ایس کا جو مین ایونٹ تھا جی ایس ٹو تاؤزن سیونٹین یہ ایک تھا دوسرا اور ایک ایونٹ ہوا تھا وہ تھا روڈ ٹو جی ای ایس غور فرمائیے روڈ ٹو جی ای ایس روڈ ٹو جی ای ایس جو ایونٹ تھا اس میں نوہرہ شیخ نے اسے ایڈرس کیا تھا اور یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا یہ ایک ڈلی بیسٹ انجیو ہے یہ انجیو نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا اور اس انجیو کی خوابات یہ تھی کہ یہ انجیو نے پورے انڈیا میں انہوں نے ایسے نومبر کے مہینے میں امریکہ کے ساتھ مل کر انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چونکہ اس انجیو کو نیتیا یوک سپانسر کرتا ہے یہ چار نومبر سے لے کر تیس نومبر تک جس میں انہوں نے راجستان کے اندر پونہ کے اندر چنہی کے اندر پورے انڈیا میں انہوں نے ایونٹس آرگنائز کیا جس کے اندر مین پارٹنرز میں اپولو ٹیرز تھا اور فیس بک تھا ٹی ہپ تھا یہ اس کے مین پارٹنرز تھے یس بینک تھا فکی تھا احمدت میں بھی ایک ایونٹ اس کا ہوا تھا اب خاص بات یہ ہے کہ مین جو جی ایس کا ایونٹ ہوا تھا وہ ایونٹ ہوا تھا ہیچ آئی سی سی میں انٹرناشنل کنونسن سینٹر اور نواہرہ شیخ نے جہاں تخریر کی تھی وہ تھا ٹرائیڈ اینٹ روٹل یہ دو الگ الگ ہے ہیچ آئی سی سی میں جو ایونٹ ہوا تھا وہاں پہ جو سٹنگ ارینمنٹ تھا وہ سٹریٹ تھا یہ آپ دیکھیں فوٹو میں یہ راؤنڈ ٹیبل ہے آپ کو باٹلز بھی نظر آئیں گے یہ مین ایونٹ ہے یہ مین ایونٹ میں آپ دیکھیں پورے لوگ سٹریٹ بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں پر تاؤزنس آف پیپول have attended this event and the sitting arrangement starts straight this is not a round table آپ اس تصویر کو دیکھیں یہاں پر لوگ سٹریٹ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے نواہرہ کا ایونٹ یہ ایونٹ میں آپ غور سے دیکھیں نواہرہ شیخ جو وہاں پہ ایڈرس کر رہی تھی وہاں پر round table اس فوٹو کو لاکر ہر دو سیکنڈ کے اندر فوٹو کو چینج کیا گیا ہے یہ ایسا بتایا گیا کہ نواہرہ شیخ سن رہے ہیں اور کے ٹی آر بھی سن رہے ہیں سشما سوراج بھی سن رہے ہیں یہ اتنی بڑی لیڈی ہو گئی ہے یہ ایک جھوٹا گیڈیو انہوں نے بنایا بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ہماری بات پر بھروسہ مت کیجئے آپ ایک کام کیجئے آپ جی ایس کی ویب سائٹ پر چلے جائیے وہاں پر آپ کو road to gs بھی مل جائے گا اور tg lf کا لنک بھی مل جائے گا اور جو gs 2017 کا جو سپیکرز تھے آپ کو سپیکر کی ڈیریکٹری بھی ملے گی ڈیریکٹری میں پہلا نام adil shetti bankbazar.com یہ پہلا نام ان کا ہے اور آخری نام بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سہولت ہو سکے یہ ویب سائٹ پر موجود ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں founder ncio یوناتھن پرینیٹی ہوریو یہ لاسٹ سپیکر تھے یہ سپیکرز میں نواہرہ شیخ کا کہیں پر بھی دور دور تک نام موجود نہیں ہے نہ ہی فوٹو موجود ہے road to gs کو لاکر gs سے ملا دیا گیا فوٹو شاپ کا کمال دکھا گیا کورل رو کا کمال دکھا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ میڈم وہاں پر ایڈریس کر رہی ہیں اور موڈی ایونکا ٹرم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری اونہار نواہرہ شیخ کتنا اچھا بات کر رہی ہے کتنی اچھی لیڈی ہے یہ کتنے اچھی انداز میں جھوٹ کہہ رہی ہے یہ کونزی سکیم چلا رہی ہے پورے انڈیا بھر میں اور یہ لاکو کروڑ روپے کا شاردہ سکیم کی طرح یہ بھی چند دنوں کے اندر سکیم کی شکل میں سامنے آئے گا دوستو بہرحال یہ ویڈیو آکے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسے خوبصو خوب شیئر کریں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر انویسٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ جھوٹ پر کہاں ٹھہرا ہوا ہے اور کتنے دن تک جھوٹ کے سہرے پر یہ دکان چلے گی بہرحال اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہر ایک ہیرا گروپ کے انویسٹر یہ ویڈیو پہنچائے اور میں اوپن لی چیلنج کرتا ہوں نواہرہ شیخ کو اگر وہ چاہتی ہیں کہ یہ ویڈیو